مرے پیارے بچوں لائیو ہو گیا ہے تو یہ سر لکھئے آپ سب ہی کو نمسکار گوڈ مورننگ آپ سب ہی کو میرے دوستوں کیا حال ہے آپ سب کے دیکھیں آپ دوستوں جیسا کی میں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ابھی کرنٹ میں جتنے بھی ایکزام ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور ڈیلی اون پیپر کو سول کرانا ہے میرے بچوں ابھی کرنٹ کی اگر بات کریں پچھلے تیس سے پچاس دن کے بیچ میں تو ہمارا ایک بہت بڑا ایکزام تھا سی اچے شل کا اور اس میں پیتیس سیٹ ہوئے تھے ان پیتیس سیٹ کی بات کریں گے ہم اور آج سے ہی ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں سارے سبجیکٹ ہیں چاہے وہ ریزننگ ہو چاہے میت ہو چاہے انگلیس ہو چاہے جیس ہو تو ان سارے الگ الگ سبجیکٹوں کی الگ الگ تیچر پورا ایکسپلین کرے گا میں میت کو آج سے ایکسپلین کرنا سٹارٹ کر رہا ہوں اور ایک سیٹ آج ہم اٹھائیں گے اور آج ہم بیسکلی یہ سیکھیں گے کہ سوال تو آپ کو آتے ہیں لیکن پیپر من سوالوں کو کیسے اٹیمٹ آپ کو کرنا چاہیے اور کن کن طریقوں سے آپ اس question کو اٹیمٹ کر سکتے تھے یا کیا کیا میتھر ہو سکتے تھے جو ایجے سٹوڈنٹ آپ کو اپنے آنے چاہیے تھے اور کیسے ان پچیس سوالوں کو ہم ماتر آٹھ سے نو منٹ میکسیموم تو میکسیموم دس منٹ کے اندر اندر سول کر سکتے تھے ان پچیس question کو بینا بہت زیادہ میند کریں بہتی آسان سوال ہے اور جو ہم کہتے رہتے ہیں calculated ہے calculated اس مسکت کو بھی آج سمجھیں گے کہ کتنا calculated ہے اور کتنا calculation بچائی جا سکتی ہے option کے through تو آج ہم اس سارے تکڑم باجی لگائیں گے اور دیکھیں میرے لیے یہ بڑی خوشی کی چیز ہے کہ میں آپ کو ان سارے questions کو کرا دوں ایک بار اور نہ کہ اول CHSL ہم اس کے بعد CGL کا جو میند سبھی چل رہا ہے اس کے جتنے بھی set ہوئے ہوں گے سارے sets بھی میں regular کر رہا ہوں گا daily ایک set لیا کریں گے کیول اس کے بعد ہمارا cds بھی ہوا ہے cds کا math کا paper یہ بھی میں soul کروں گا آپ کو اور ان کے باقی سبجیکٹ جو ہوں گے انگلیس ہوا reasoning gs ان میں انگلیس اور math ہے اس میں بھی انگلیس math gs ہے تو ان کے سارے paper ہم daily youtube پہ آپ کا explain کیا کریں گے اور carival app پر carival app پر آپ کو ان کی pdf بھی مل جائیں گے اگر کل جو paper ہم نے soul کرنا اس کی pdf آپ کا اچھی تو وہ بھی available وہاں پہ ہو جائیں گے میری بات سمجھ پا رہے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے دو فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ کہ آپ update رہتے ہیں اس بات سے کہ ابھی current میں کیسے question آ رہے ہیں ہماری جو تیاری ہے جو ہم کر کے جانے لگ رہے ہیں اس کا ہم آقلن یہاں سے کر پاتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ صحیح جگہ پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے یا ہم غلط پڑھتے چلے گئے یا ہم بہت زیادہ پڑھتے چلے گئے یا ہم بہت کم پڑھتے چلے گئے یہ exam کا level کیسا ہے ہم اس level کو اچھیل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں دوسرا جو اس میں بڑا فائدہ ہونا بلوی ایک اپ ڈیٹشن آپ کو ملتا رہے گا کہ جو ابھی اپ ڈیٹ ہوئے ہیں آپ کو دیلی 10 سے 15 منٹ خرچ کرنے ہوں گے اور 15 منٹ میں سارے کوشن میں دیلی آپ کو کراتا چلا جاؤں گا ہر ایک سیٹ کے سیٹ وائز کراتے چلے جائیں گے جس میں سارے ٹوپک ہوں گے تو میرے بچوں اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے خود کا آپ آگلین کر پائیں گے اپ ڈیٹ کر پائیں گے تیسرا بہت سارے ایسے سوال ہوں گے جہاں آپ کو آتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ پیپر میں ان سوالوں کو کر شکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا دیماغ لگا کہ بھی ان کوشنوں کو سول آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور اپنی ایک اپروچ تیار کی جا سکتے ایک پیپر میں ایسے کوشن کو کیسے ٹیکل کیا جائے ویسے ایچ ایسر کے جو سیٹ تھے وہ اپنے آپ میں بے حدی آسان سیٹ تھے جو میں نے ابھی پڑے ہیں جو میں آپ کو کرا رہا ہوں تو بہت ہی ملوہ بیلو ایوریز لیول ہے لیول کیا اگر ہم بات کریں تو اچھا لیول نہیں دیا بلکل ہی گھٹیا لیول کے پیپر دے رکھے ہیں اور مجھے ہی بات کہنے میں کوئی سنگ کچھ نہیں ہے کہ ایک اچھا بچہ ان پچیس کوشن کو چھے سے سات منٹ میں پوری طرح کمپلیٹ کر لے گا اچھا بچہ اب ان کوشنوں کو اگر چھے سے سات منٹ میں آپ کمپلیٹ کر لے رہے ہیں تو ساری لڑائی ہوتی ہے آپ کی انگلیس میں اور جی ایس میں کہ انگلیس اور جی ایس میں آپ کتنا ٹائم بچا پاتے ہیں ملک یہاں کا جو ٹائم آپ نے میتھ میں بچایا اگر یہاں آپ کو پندرہ منٹ ملتے تھے اور آپ نے یہ چھے سے سات منٹ میں ہی پورا پیپر سول کر دیا اور میں آج دکھاؤں گا بھی اور روز دکھاؤں گا بھی یہ چیز ہے کہ کیسے ہم اترے ٹائم پریڈ میں اس کو سول کر پاتے تھے تو یہاں جو بھی ٹائم بچایا مال لیجی میں اسے چھے سات منٹ میں باتا رہا ہوں آپ اس کو دس منٹ میں کر لے رہے ہوں گے تو بھی جو پانچ منٹ بچا اس کو آپ جی ایس میں انویسٹ کریے جی ایس میں جو پچیس کوششن آپ کو پندرہ منٹ میں کرنے تھے اس کی جگہ آپ جی ایس میں پچیس کوششن 20 منٹ میں کریے ایک ایک کوششن میں پورا ٹائم انویسٹ کریے اس کے آفشن میں ٹائم انویسٹ کریے کیونکہ سلیکشن کے لیے اب آپ کو ان چیزوں کی جیدہ جاریورت پڑے گی کیونکہ math کا level اگر below average آتا ہے تو تو آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور چیزوں کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں کریں گے CHSL بھی کریں گے CGL بھی کریں گے اور CDS وی اور سارے سبجیکٹ ہوں گے اس میں math english reasoning gs اور آج سے math کی class start ہو رہی ہے اور ایک تاریخ سے ہم باقی سارے سبجیکٹوں کی class start